اوم نمشیوائے مجھے بہت سی سادوی واتس اپ پر میسج کرتی ہیں بار بار اور بولتی ہیں کہ سر آپ اتنے بڑیا بڑیا منطرے دیتے ہیں ہر پرکار کے آپ منطرے دیتے ہیں آپ ایسا منطر کیوں نہیں دیتے جس سے ہمارے چہرے گی خوبصورتی یا سوندر یہ جو ہے اس میں چار چاند لگ جائیں ہمارے بال گھنے ہوں ہمارا شریر اور بھی سندر سوڈال ہو جائے یا ہم اور بھی زیادہ آکرشت ہو جائیں تو اس کے سندر میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس اس کا ایک رام بار منطر ہے جو کی ہر پرکار سے آپ کو اتنا سندر بنا دے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ کچھ سافدھانیاں بھی رکھنی پڑیں گے آپ کو تو سب سے پہلے تو آپ کو سابون سے نہانا بند کرنا ہوگا آپ کو سابون استعمال نہیں کرنی آپ کو ملتانی مٹی میں جب آپ نہاتے ہیں تو ملتانی مٹی کا اس کو آپ سابون کی طرح یوز کر سکتے ہیں یا آپ اس کا چورہ بنا سکتے ہیں چورہ بنا کے یا اس کا پاورڈر بنا کے اس کو سابون کی طرح آپ کو اس سے نہانا ہے یوز کرنا ہے سابون کی طرح اور دودھ جو ہوتا ہے کچھا دودھ گائے کا اس سے آپ کو مودھ ہونا ہے نہانے سے پہلے اور گائتری منطر کا دن میں کم سے کم آپ کو ایک بار تو جاپ کرنا ہے پورے دن میں ایک بار کیونکہ اس میں بہت سکاراتمک ارجہ ہوتی ہے اور سکاراتمک ارجہ سوندری کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کا چہرہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کھلا ہوا ہوتا ہے گلو ہوتا ہے فیس پہ تو اس لئے سکاراتمک ارجہ بہت ضروری ہے سیڈ سانگ سننے بند کرنے ہوں گے اگر آپ اداسی بھرے گانے سنتے ہیں تو وہ سننے بند کرنے ہوں گے اور آپ کو بیسن اور ملتانی مٹی کو دونوں کو ملا کر نہانا ہے مطلب ان دونوں کو ملا کے پھر نہاتے ہوئے اپنے شریر پر لگانا ہے اگر آپ اتی سندری ہونا چاہتے ہیں تو اور آپ اپنی تصویر کیچ کے رکھ سکتے ہیں اور یہ جو میں پریوک بتا رہا ہوں یہ چھ مہینے تک لگاتار کریے مثال کے طور پر صرف آپ چھ مہینے کریے اور آپ اپنی تصویر کیچ لیجئے جب سے آپ شروع کریں گے اور چھ مہینے کے بعد دیکھیں گے آپ میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا بالوں میں بھی سیمپو یا ایسی کوئی کنڈیشنر نہیں لگانا ہے اتی آوشک ہو تو ہی لگائیے اتفا ملتانی مٹی کا پریوک کریے اور باہر کی چیزوں کو اووائٹ کیجئے اگر ہو سکے تو کیونکہ اس سے پیٹ میں پرابلم ہوتی ہے اور پیٹ کی پرابلم سب سے پہلے چہرے پر نظر آتی ہے اور اس میں ایک منتر ہے منتر بلکل سیمپل ہے آپ کو سیدھا آسن لگا کے بیٹھنا ہے شام کو سات بجے اپنی سوندری کو بڑھانے کے لیے اور جس بھی سیلیبریٹی یا کوئی بھی آپ کا پسندیدہ چہرہ ہو جس سے آپ چاہتے ہیں کہ میرا چہرہ ایسا ہو جائے اس کی تصویر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھئے کم سے کم دو گھڑی اس کی تصویر کو دیکھئے مطلب کہ پانچ منٹ آپ کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کے آنکھیں بند کرنی ہے اور اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ لگانے ہیں اور آپ کو آواز کرنی ہے اوم رنگ من میں یعنی کی اوم اور پھر رنگ اس پر کر کے آپ کو آواز نکالنی ہے یہ زیادہ نہیں کرنا صرف دس منٹ کرنا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ بالکل فری ہیں آپ اپنے دن چریا میں یہ پھر سے شامل ہو سکتے ہیں اور یہ اتنا پربابشالی منٹر ہے اس سے آپ کے بال آپ کے سوندر ہر چیز میں آپ کو فرق نظر آئے گا لیکن اس کا ایک نیم ہے کہ آپ کو یہ کونٹینیوٹی میں رکھنا ہے نیم نہیں توڑنا چھ مہینے تک اور اگر ہو سکے تو ماس میٹ مدیرہ سے تھوڑا دور رہیں اس کے بعد آپ اپنے چہری کی سوندریتہ دیکھیں آپ خود بخود بولیں گے کہ یہ تو چمتکار ہو گیا اتنی خوبصورت تمہیں پھیلے تھی ہی نہیں یہ بہت ہی لابکاری اپائے ہے وہ اسے میل بھی کر سکتے ہیں لیکن پورشوں پہ یہ اتنا کارے صد نہیں ہوا ہے خاص کر یہ لڑکیوں کے لیے ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو کھان پان پہ تھوڑا دھیان رکھنا ہوگا جتنا زیادہ ہو سکے پانی پیجئے یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہو چکا ہے اور آپ جتنا زیادہ خوش رہیں گی آپ کی چہرے پہ اتنا گلو آئے گا خوش رہنے کے لیے میڈیٹیشن کیجئے اور سابون کی جگہ آپ کو ملتانی مٹی کا پاوڈر اور بیسن یوز کرنا ہے نہانے میں اس کو لکھا کے نہائیے شروع میں تھوڑی دکھت ہوگی لیکن دھیرے دھیرے آپ کو عادت پڑ جائے گی اور جب آپ کو عادت پڑ جائے گی وہ گائیں کی دودھ سے ہی بنتا ہے یا اس میں گائیں کا دودھ ضرور ہوتا ہے اور جو گائیں کا دودھ ہے وہ سب سے بیسٹ سکین کلینزر میں آتا ہے تو اس سے آپ کو اپنی سکین کو کلین کرنا ہے اس سے بہت اچھی طرح سے اپنی سکین ہو جائے گی ایک کٹوری آپ کو دودھ لینا ہے اور اس سے آپ کو اپنی پوری توجہ پر لگانا ہے اس کے بعد آپ پانی ڈال سکتے ہیں تو یہ سکین آپ کی کلین ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ وہ جو میں نے بتایا تھا وہ پریوک کریے اور منتر جاب کریے اور چھے مہینے کے بعد آپ اپنے تصویر کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھئے سائیڈ بائی سائیڈ آپ دنگ رہ جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی ویڈیو آپ کو بناتے رہوں آپ کو دیتے رہوں تو کچھ نہیں کرنا صرف میرے چینل کو سبسکرائب کریے جتنا زیادہ ہو سکے کمنٹ سیکشن میں لکھئے مجھے کہ میں آپ کے لئے کونسے ویڈیو بنا ہوں اور جوڑے رہے گا میرے ساتھ دلپ سامنگری میں میں ملتا ہوں آپ کا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اوم نمش شیوائے